فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَاهَا ایمَانُوهَا پس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی والے لوگ کہ وہ ایمان لے کر آتے اور انہیں ان کا ایمان نفع دیتا فَلَوْلَا فَسْ کیوں نہیں کَانَتْ قَرِيَةٌ کوئی بستی والے لوگ آمَنَتْ ایمان لے کر آتے فَنَفَعَاهَا ایمَانُوهَا اور انہیں ان کا ایمان نفع دیتا إِلَّا قُوْمَ يُونُس سوائے يُونس علیہ السلام کی قوم کے لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عِنْهُمْ عَذَابَ الْخِزِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا جب انہوں نے ایمان لائے تو ہم نے ان سے دور کر دیا دنیا کی زندگی میں رسوائی والے عذاب کو وَمَتْتَعْنَاهُمْ اِلَاحِينَ اور ہم انہیں فائدہ دیں گے ایک وقت تک بات چل رہی تھی حضرت یونس علیہ السلام کی اللہ رب العزت کا ایک قانون یہ ہے کہ جب انسان عذاب کو دیکھ لے یا حالت غرغرے کی ہو یعنی مرض الموت شروع ہو جائے تو پھر انسان کا ایمان معتبر نہیں ہوتا اس لیے کہ اس نے عذاب کو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے اور موت کی حالت شروع ہو گئی تو اب یہ اس کے برزخ کا معاملہ شروع ہو گیا اس لیے ایمان معتبر نہیں ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کے قوم کے کہ یہ لوگ ایمان لے کر آئے تو ان کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر ہوا واقعہ یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالی کے بڑے جلیل قدر پیغمبر گزرے ہیں انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دی لیکن قوم کے لوگ ایمان نہ لائے دعوت دیتے رہے عرصہ دراز گزرا لیکن ان پر ایمان کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے تو اب انہیں وحی سے پتا چل گیا کہ ان پر عذاب ہوگا تو انہوں نے ان کو بتا دیا کہ بھئی تین دن کے اندر تم ایمان لے آو ورنہ تین دن بعد تم پر اللہ کا عذاب آئے گا اب دو دن گزر گئے تیسرا دن ہوا تو یہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ بھاقی عذاب آ جائے کیونکہ یونس علیہ السلام نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا ساری زندگی ان کی سچائی میں گزری معاملات کے سچے آدمی ہیں جب انہوں نے کہا ہے لگتا ہے عذاب ہوگا پھر آپس میں کہنے لگے کہ دیکھتے ہیں اگر یونس علیہ السلام رات و رات نکل گئے بستی سے تو سمجھ جانا عذاب آنے والا ہے تب یہ نکل جائیں گے اور اگر عذاب نہیں آنے والا ہوگا تو یہ بستی میں رات کو پھیرے رہیں گے تو اب جب تیسرا دن شروع ہونے لگا یونس علیہ السلام بستی سے رات کے وقت چلے گئے تو اب یہ لوگ سمجھ گئے واقعی عذاب آنے والا ہوگا تو یہ سارے پھر ایک جگہ جمع ہو گئے اب یہ عذاب آیا نہیں تھا عذاب کے صرف آثار علامات کچھ ظاہر ہوئی تھیں سیاہ دھوان آنا شروع ہو گیا آسمان کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا تو انہوں نے محسوس کر دیا تو یہ سارے مرد عورتیں بچے سب ایک میدان میں جمع ہو گئے خوب اللہ کے سامنے رونے لگے گڑ گڑانے لگے آہوزاری کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو قبول کر دیا ورنہ تو اصول یہ ہے کہ کوئی اگر ایسے وقت میں ایمان لائے تو ایمان قبول نہیں ہوتا لیکن اس بستی والے لوگوں نے جو ایمان لائے تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہیں تو اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی عذاب کے دیکھنے کے بعد تو ایمان قبول نہیں ہوتا انہوں نے تو عذاب کو دیکھ لیا تھا تو ایمان کیسے قبول ہوا حالانکہ بعد کل کے سبق میں فیرون کا واقعہ گزرا کہ جب فیرون نے عذاب کو دیکھا اور ڈوبنے لگا ایمان لے کر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی ایمان لے کر آتے ہو حالانکہ ساری زندگی تم نے فساد میں گزار دی تو جب فیرون کا ایمان قبول نہیں ہوا تو یونس علیہ السلام کی قوم کا ایمان کیوں قبول ہوا سمجھ گئے یہ سوال ہے جواب یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم پر ابھی عذاب آیا نہیں تھا صرف عذاب کے آثار ظاہر ہوئے تھے عذاب کی علامات ظاہر ہوئی تھی عذاب آنے کے بعد ایمان قبول نہیں ہوتا فیرون پر تو عذاب آ چکا تھا وہ سمندر میں ڈوب گیا تھا پانی آپس میں مل گیا اب جب آخری اس کو پتہ چلا تھا اب تو راستہ کوئی نہیں ہے پانی میں ڈوب رہے تب اس نے کہا میں ایمان لے کر آتا ہوں تو دونوں میں فرق ہے فیرون ایمان کب لا رہا تھا عذاب عذاب ظاہر ہونے کے بعد عذاب میں واقع ہونے کے بعد عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد اور یہاں جو انہوں نے ایمان لائے تھا ابھی تک عذاب ظاہر نہیں ہوا تھا صرف کچھ آثار اور علامات ظاہر ہوئی تھی اس لئے اس وقت ایمان قبول ہوتا ہے یہ نمبر دو اللہ رب العزت کا قانون تو یہی ہے کہ اللہ ایمان قبول نہیں کرتا لیکن یہاں استثناء ہے اللہ رب العزت نے صرف یونس علیہ السلام کے قوم کا ایمان قبول کیا ان کی آہوزاری رونہ اور عجز و نیاز کی وجہ سے پرناہ اللہ کا قانون تو یہی ہے کہ ایمان قبول نہیں ہوتا لیکن صرف اس قوم کا ایمان صرف اس قوم کا ایمان قبول ہوا اور کس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے زیادہ آہوزاری کی اللہ کے سامنے روئے عجز و نیاز زیادہ کی اس لئے اللہ کے ہاں ان کا ایمان قبول ہو گیا اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو کیا یہ عذاب صرف دنیا میں دور ہوا ہے یا دنیا اور آخرت دونوں میں ان سے دور ہوگا بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ عذاب صرف دنیا میں دور ہوا وہ استدلال کرتے ہیں اس جملے سے کہ یہاں پر الفاظیں لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عِنْهُمْ عَذَابَ الْخِزِّ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا تو معلوم ہوا دنیا کی زندگی میں دور ہوا ہے آخرت میں دور نہیں ہوا لیکن راجح بات یہ ہے اللہ نے ان سے عذاب دنیا میں بھی دور کر دیا اور آخرت میں بھی دور کر دیا اس لیے کہ الفاظِ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عِنْهُمْ عَذَابَ الْخِزِّ جب ایمان لائے ہم نے عذاب دور کر دیا جب دور ہو گیا تو دنیا کی زندگی میں جب دور ہیں تو آخرت میں بھی دور ہیں اس لیے کہ اللہ نے فرمایا انہوں نے ایمان لائے تو جب ایمان انسان لے آئے تو پھر وہ کفر والے عذاب میں مبتلا نہیں ہوتا تو جب ایمان اللہ کے ہاں موتبر ہیں تو نہ اللہ نے ان کو دنیا میں عذاب دیا نا آخرت میں عذاب ہوگا اب یہاں دیکھیں فَلَوْلَ فَلَوْلَ پس کیوں نہیں قَانَتْ قَرِيَتُن قَرِيَا یہ موصوف ہے آمَنَتْ یہ فعل فائل ہے اور یہ صفت بن رہا ہے پھر موصوف صفت مل کر یہ قَانَتْ کی خبر ہے اور قَانَتْ میں ضمیر یہ راجے ہے قَرِيَا تو مانا کیا ہوگا پس کیوں نہیں کوئی بستی والے لوگ ایمان لے کر آئے فَنَفَاہَ ایمانُهَا نَفَا فَعْلِ ایمانُهَا فَعْلِهَا مَفْوْلِ اُوَلِ اور ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے قَرِيَتُن کی طرف پس کیوں نہیں ایمان لائے بستی والوں نے کہ ان بستی والوں کو ان کا ایمان نفع دیتا سوائے قومیں یونس کی سمجھ گئے عبارت سمجھے پس کیوں نہیں کوئی بستی والے آمنت کہ وہ ایمان لے کر آئے اور ان کا ایمان ان کو نفع دے سوائے قومیں یونس کے کہ ان کے ایمان نے ان کو نفع دیا لما آمنو جب وہ ایمان لے کر آئے تو ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کے عذاب کو دنیا کی زندگی میں تو اب یہ عذاب رسوائی والا تھا دیکھیں اللہ کا جب عذاب آ جاتا ہے تو یہ انسان کے لئے دنیا میں رسوائی ہوتی پھر کوئی بچ نہیں سکتا اور سب عذاب میں مقتلع ہو جاتے ہیں بعد والوں کے لئے عبرت کا نشان ہوتے ہیں بعد کے لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے کیسا ان کو عذاب دیا تو انسان دنیا میں رسوائی ہو جاتا ہے وَمَتْ تَعْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں فائدہ دیا ایک وقت تک وقت کے نیچے موت تک یعنی ہم نے انہیں زندگی تو دے دی لیکن یہ فائدہ اب قیامت تک کے لئے نہیں ہے بلکہ موت تک فائدہ لیتے رہیں پھر موت کے بعد دوبارہ اب آگے کی زندگی شروع ہوگی وَلَوْ شَعْ عَرَبْ بُقَا تَسَلِّي خَاتَمُ الْأَنْبِيَا تَسَلِّي خَاتَمُ الْأَنْبِيَا اگر چاہتا آپ کا رب البتہ ایمان لے آتے مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِعًا اگر اللہ چاہتا تو جو زمین میں ہے سب کے سب ایمان لے آتے اَفَأَنْتَ تُقْرِهُ النَّاسَ کیا آپ مجبور کریں گے لوگوں کو حتیٰ يَقُونُوا مُؤْمِنِين یہاں تک کہ وہ ہو جائیں ایمان والے یعنی اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو اللہ سب کو ایمان کی دولت دے سکتا ہے لیکن اللہ جبر نہیں کرتا کیونکہ اگر سب کو ایمان دے دیں تو یہ زبردستی ہوگا کہ ایک آدمی ایمان نہیں لانا چاہ رہا اور اللہ اس کو ایمان دے رہے ہیں تو یہ جبر ہوگا اور اللہ تعالی جبر نہیں کرنا چاہتا لا اقراحہ فی الدین دین میں زبردستی نہیں ہے تو اللہ چاہے تو اللہ قادر ہے اللہ عاجز نہیں ہے اللہ چاہے تو اللہ قادر ہے سب کو مسلمان بنا سکتا ہے لیکن یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہیں اللہ کی حکمت یہ کہ انسان اپنی مرضی سے ایمان لائے اعمال کرے تو اس کو ثواب ملے جو نہیں لارا تو اللہ اس کو عذاب دیں اس لئے اللہ نے جنت اور جہنم کو رکھا تو اگر تیرہ رب چاہتا تو سب کو ایمان کی دولت دے دیتا لیکن اب آگے نا کلہم جمعہ کے بعد ولیکن لیبلوکم ولیکن لیبلوکم تیرہ رب سب کو ایمان کی دولت جبرن نہیں دیتا کیوں؟ اس لئے کہ وہ لوگوں کو آزماتا ہے وہ چاہتا ہے کہ دیکھتا ہے اللہ رب العزت کہ لوگ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو کیا آپ مجبور کریں گے لوگوں کو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں یعنی آپ جبر اختیار نہ کریں وَمَا كَانَ لِنَفْسِنْ وَاو حَالِيَّةِ پس نہیں ہے کسی نفس کے لئے أَن تُؤْمِنَا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ نہیں ہے کسی نفس کے لئے کہ وہ ایمان لے کر آئے مگر اللہ کے حکم سے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اور اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے پلیدی گندگی اللہ تعالیٰ گندگی اور نجاست ڈال دیتا ہے بریکٹ میں کفر کی اللہ کفر کی گندگی اللہ تعالیٰ کفر کی گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے دیکھیں یہاں فرمایا نہیں ہے کسی نفس کے لئے کہ وہ ایمان لے کر آئے مگر اللہ کے حکم سے یعنی دنیا میں ہر کام اللہ کی مشیعت سے ہوتا ہے انسان اپنے ارادے سے کوئی بھی نہیں کر سکتا لیکن اللہ جس پہ چاہتا ہے گندگی کو ڈال دیتا ہے تو گندگی کون سی کفر کی اس لئے فجتہ نے ریجسہ من الاؤسان تم لوگ بچو بوتوں کی گندگی سے معلوم ہوا ایمان پاکی ہے اور کفر گندگی ہے انم المشرکون نجس اب مشرک نجس ہے وہ ظاہر میں تو نجس نہیں ہے کہ ظاہر میں اس کے جسم کے ساتھ پاخانہ یہ گندگی ہو بلکہ وہ عقیدے کے اعتبار سے نجس ہے تو اس لئے دیکھ لو جن کی زندگی کفر اور معاصیت میں گزرتی ہے ان پر ہمیشہ ایک پلیدی ناپاکی تاری ہوتی ہے جسم پر بھی ہوتی ہے ظاہری اعتبار سے بھی محسوس ہوتا ہے جسم سے ایک تحفن اور بدبو ہوتی ہے کوئی ان کے قریب بیٹھ نہیں پاتا زندگی میں سکون اور اتمنان نہیں ہوتا اور زندگی نجس سے گندگی میں گناہوں میں ہی گزرتی جو پاک ہوتا ہے اس کی زندگی بھی پاکی میں اور پاکی والے عامال میں گزرتی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے فرمایا جو عقل نہیں رکھتے معلوم ہوا جس کے پاس عقل ہوگی تو وہ ایمان لے کر آئے گا وہ اللہ کے احسانات کو شمار کرے گا اور احسانات کا بدلہ کیا ہے انسان اللہ پر ایمان لے کر آئے دیکھیں محسن انسان کبھی اپنے محسن کو نہیں بھولتا نا الانسان عبدالعحسان انسان احسان کا بندہ ہے جو اس پر احسان کریں ہمیشہ یاد رکھتا ہے الكریم لا ينسا من احسن الي جو احسان کریں انسان کبھی بھی اس کو بھولتا نہیں تو سب سے زیادہ احسانات ہم پر اللہ رب العزت نے کیا اب ان احسانات کے باوجود کوئی ایمان نہیں لاتا تو یہ وہی ہو سکتا جس میں عقل نہیں ہوگی ورنہ صاحبِ عقل آدمی ضرور احسانات کو مانے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا قُلِنزُرُوا مَا ذَا فِي السَّمَاوَاتِ دعوتِ الَتَّفَكُر دعوتِ الَتَّفَكُر فرما دیجئے غور و فکر کرو تم آسمانوں میں اور زمینوں میں وَمَا تُغْنِ الْآیَاتُ پس نہیں فائدہ دیں گے ان لوگوں کو دلائل نشانیا یعنی دلائل وَنْنُزُرُ اور نہ ہی درانا مراد تنبیحات درانا بریکٹ میں لکھیں تنبیحات ان لوگوں کو تنبیحات فائدہ نہیں دیں گی اس لئے کہ یہ ایسے قوم لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے یہاں فرمایا کہ آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے تم لوگ غور و فکر کرو آسمان اور زمینوں میں کہ ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے بنایا وہی حقیقی بادشاہ ہے اور فرمایا ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیتے آیات یعنی دلائل نشانیا اب دیکھیں کتنے موجزات دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ایمان نہیں لارہے وجہ بریکٹ میں اس لئے کہ زدی ہیں دیکھیں زدی آدمی کو کوئی چیز نفع نہیں دیتی جتنے دلائل اس کو محیع کر دو وہ ایمان نہیں لاتا والنظر اور نہ ہی ان کو تنبیحات ڈرانا دمکیاں دمکیاں یعنی عذاب کی دمکیاں بھی ان کو دی جا رہی ہیں لیکن پھر بھی ایسے قوم جو ایمان نہیں لاتے فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ تَخْویفِ دُنیا بھی پس نہیں وہ انتظار کرتے نہیں وہ انتظار کرتے مگر ان واقعات کا ایام کے نیچے واقعات ان واقعات کا جو گزر گئے ہیں ان سے پہلے جو ان سے پہلے واقعات گزر گئے کیا یہ اس کا انتظار کرتے ہیں یعنی جس طرح سابقہ قوموں نے ایمان نہیں لائے اللہ نے ان کو آزاب دیا تو کیا یہ بھی انتظار کر رہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے اور ہمیں بھی آزاب دیا جائے قُلْ فَنْتَظِرُو فرما دیجئے کہ انتظار کرو پھر تم اور یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں یعنی اگر تم ایمان نہیں لاتے اللہ کے آزاب کا انتظار کر رہے ہو تو ٹھیک ہے پھر میں بھی انتظار کروں گا دیکھوں گا اللہ کا جب آزاب آئے گا تو تم بچ نہیں سکو اب یہ تو آزاب دنیا میں اللہ کا آ جاتا ہے کوئی نہیں بچتا اور یا آخرت میں تو اللہ کا آزاب کفار کے لیے یقینی طور پر ہوگا سُمَّ نُنَجِّ رُسُلَنَا اور پھر ہم نجات دیں گے اپنے رسولوں کو وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے یہاں سُمَّ سے پہلے عبارت ماذوف ہے قُلْنَا قُلْنَا نُحْلِقَ الْأُمَمَة نُحْلِقَ الْأُمَمَة دیکھیں ماں قبل میں آیا نا کہ انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں اور ہم نے کہا نُحْلِقَ الْأُمَمَة کہ ہم حلاق کریں گے جماعتوں کو سُمَّ نُنَجِّ رُسُولَنَا پھر ہم نجات دیں گے اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے عبارت سمجھے قُلْنَا نُحْلِقَ الْأُمَمَة ہم جماعتوں کو حلاق کریں گے ایمان والوں کو نجات دیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا کَذَالِك اور اسی طرح جو ایمان لے کر آئے حقاً علینا ہاں اسی طرح بات ثابت ہے ہم پر اسی طرح بات ثابت ہے ہم پر کہ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں حقاً مانا ثابت ہے یعنی اسی طرح یہ بات ثابت ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں گے قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاس دعوے سورت کا ذکر تفصیلاً دعوے سورت کا ذکر تفصیلاً کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس عبادت میں کسی غیر کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھیراؤ اور شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ اب سورت کے اختتام پہ دوبارہ اس کو ذکر کیا جا رہا ہے قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاس فرما دیجئے اے لوگو اِن کُنتُم فی شک من دینی اگر تم لوگ ہو شک میں میرے دین سے متعلق میرے دین کے بارے میں یعنی جو میں دین لے کر آیا اگر تم لوگ اس میں لَذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَلَا أَعْبُدُوا یہ مضمون ہے لَا إِلَهَا فَلَا أَعْبُدُوا یہ مضمون ہے لَا إِلَهَا لَا إِلَهَا کا معنی کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو یہی مضمون فَلَا أَعْبُدُوا لَذِينَ میں نہیں عبادت کرتا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جس کی تم عبادت کرتے ہو یہ مضمون ہے اللہ کا لیکن میں عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی جو تمہیں موت دیتا ہے جو تمہیں موت دیتا ہے تمہاری روح قبض کرتا ہے دیکھیں انسان جب ایمان لاتا ہے تو کیا پڑتا ہے لا الہ اللہ تو لا الہ سالبہ کلیہ ہے اور اللہ اس کی نقیز موجب جزیہ لا الہ سالبہ کلیہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہر ایک کی نفی کرتا ہے اور اللہ موجب جزیہ صرف اللہ کا اثبات کرتا ہے یعنی صرف اللہ ہی معبود ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تو یہاں بھی پہلے لا الہ کا مضمون ہے میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ پھر ولیکن عابد اللہ اللہ میں اللہ کا مضمون ہے کہ میں صرف اس کی عبادت کرتا ہوں اس ایک اللہ کی اور وہ اللہ کون ہے جو تمہیں موت دیتا ہے عمرتو ان اکون من المؤمنین اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں ایمان والوں میں سے وَأَنْ أَقِمْ وَجْحَكَ لِلدِّينِ اور یہ کہ آپ درست رکھئے اپنے چہرے کو دین اسلام کے لئے حنیفاً یقصو ہو کر آپ درست رکھئے یعنی سیدھا رکھئے آپ درست رکھئے یعنی سیدھا رکھئے اپنے چہرے کو دین اسلام کے لئے یقصو ہو کر وَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور مَتْ ہو جائیے شرک کرنے والوں میں سے دیکھیں یہاں فرمایا گیا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا مراد تمام لوگ ہیں سب سے کہا گیا کہ بھئی تم لوگ اپنے چہرے کو دین اسلام پہ رکھو سیدھا رکھو یعنی دائیں بائیں نہ چلو سیدھا سرات مستقیم پر ایدن سراتل سیدھے راستے پر تم چلو یہاں لفظیں حنیف حنیف کہتے ہیں یقصو ہونا اس کا مطلب ہے یعنی تمام راستوں کو چھوڑ کر تمام باطل راہوں سے الگ ہو کر صرف دین اسلام پہ رو حنیف بلکل یقصو ہونا یعنی سب باطل کو چھوڑ کر سچے دین پر ہونا اور مت ہو جائیے شرک کرنے والوں میں سے وَلَا تَدْرُ مِن دُونِ اللَّهِ مضمونِ اول کی دلیل مضمونِ اول کی دلیل یعنی لا الہ کی لا الہ کی دلیل کیا ہے وَلَا تَدْرُ مِن دُونِ اللَّهِ مَتْ پُقَارُو تم اللہ کے علاوہ مَا لَا يَنْفَعُكَا تُجُوہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے وَلَا يَزُرُّكَا اور تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذَا مِّنَ الْغَالِمِينَ پس اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً آپ ہوں گے اس وقت قصور کرنے والوں میں سے قصور کرنے والوں میں سے آپ ہوں گے اگر آپ نے ایسا کیا دیکھیں یہاں فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی نفع نہیں دے سکتا انسان عبادت اس کی کرے نا جو نفع دے تو یہ معبودان تمہیں کوئی نفع اور اگر تم ان کی عبادت نہ کرو تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا تو مَا لَا يَنْفَعُكَ کے نیچے تمہیں نفع نہیں دے سکتے اگر تم ان کی عبادت کرو وَلَا يَزُّرُكَ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے اگر تم ان کی عبادت نہ کرو تو پھر یہ کیسے خدا ہوئے معبود تو وہ ہوتا ہے جو نفع نقصان پر قادر ہوتا ہے فَإِن فَعَلْتَ اگر آپ نے ایسا کیا تو نیچے بِلْفَرْزُ مَحَال بِلْفَرْزُ مَحَال پیغمبر تو ایسا نہیں کر سکتا کہ غیر اللہ سے مدد مانگے اور عبادت کرے بِلْفَرْزُ مَحَال اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو آپ بھی ہو جائیں گے قصور کرنے والوں میں سے دیکھیں یہاں خطاب حضور کو ہے لیکن مراد امت ہے کہ جب پیغمبر اگر ایسا کر لے بِلْفَرْزُ مَحَال تو وہ قصور کرنے والوں میں سے ہوگا تو امت تو بطری کے پولہ ہوگی تو یہاں اشارہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ شرک کا گناہ کرتا ہے تو اللہ اس میں کسی کی رعایت نہیں رکھتا تو جب حضور کو منع کیا گیا تو باقیوں کے لئے تو بطری کے اولا ممانعتیں وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ مضمونِ ثانی کی دلیل یعنی إِلَّ اللَّهُ مضمونِ ثانی کی دلیل یعنی إِلَّ اللَّهُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ اور اگر اللہ پہنچائے آپ کو کوئی تکلیف بزررن میں یہ تنکیر جو ہے برائے عموم ہے تنکیر برائے عموم اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے فَلَا كَاشِفَ لَهُ پس نہیں ہے کوئی اس کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اور اگر اللہ ارادہ کرے کسی بھلائی کا فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ پس نہیں ہے کوئی رد کرنے والا يُصِبُ بِهِ مَنْ يَشَا وہ پہنچاتا ہے اپنا فضل جس کو چاہتا ہے بِهِ کی ضمیرِ فضل کی طرف وہ پہنچاتا ہے اپنا فضل جس کو چاہتا ہے من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وہ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اس آیت میں فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کسی کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا اور اگر اللہ ارادہ کر دے کسی کو خیر پہنچانے کا تو کوئی اس خیر کو روک بھی نہیں سکتا دیکھیں یہاں لفظ لائے خیر خیر بڑا جامع لفظ ہے یہ تمام چیزوں کو شامل ہے اللہ خیر کا ارادہ کرے کسی کے ساتھ اب خیر میں سب آگئی اللہ ہدایت دے حسن و جمال دے دولت دے عزت دے تو یہ تمام چیزیں خیر میں شامل ہیں تو اللہ جس کے ساتھ یہ کرے گا تو کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا دیکھیں آگے خیر کو تعبیر کیا لفظ لہی کہ اگر اللہ کسی کو اپنے یہ خیر پہنچائے تو کوئی اللہ کے اس فضل کو روک نہیں سکتا تو معلوم ہوا خیر اللہ کا فضل ہے اس لئے انسان اللہ سے اللہ کا فضل مانگتا رہتا ہے یعنی ہمارا کوئی عمل نہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ سے مستحق ہو جائے ہمارے عمل تو ناقص ہیں یہ محض اللہ کا فضل ہے اللہ نے انسان بنایا ایمان کی دولت سے نوازہ عبادت کی توفیق دی پڑھنے کی توفیق دی یہ محض اللہ کا فضل ہے اس لئے خیر کو تعبیر کس سے کیا فضل سے کیا یوسیبو بھی ہی اللہ پہنچاتا ہے یا اپنا فضل جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور وہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے یعنی بندے سے جو کمی کو تاہی ہو جائے جو کمی کو تاہی ہو جائے اور وہ صدق دل سے توبہ کر دے تو اللہ بخشنے والا ہے ماضی کے گناہ بخش دے گا اور حال میں بھی مستقبل میں بھی اللہ اس پہ رحم کرے گا سمجھ رہے ہیں ماضی کے گناہ اللہ اس کے بخش دے گا جو کمی کو تاہی ہوئی اللہ غفور ہے اور رحیم بھی ہے جب انسان صدق دل سے توبہ کرے تو اللہ حال میں بھی رحم کرتا ہے مستقبل میں بھی اللہ رحم فرماتا ہے قل یا ایوہ الناس ترغیب الالتوحید اے لوگو قد جاکم الحق میں ربکم یقیناً آ گیا حق تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ گیا حق سے کیا مراد ہے نمبر ایک دین اسلام نمبر دو قرآن کریم یہ دین اسلام یا قرآن کریم تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے آیا پس جو ہدایت کو اپنائے گا سو وہ ہدایت اپنائے گا اپنے فائدے کے لئے یہ لام انتفاع ہے جو ہدایت پر چلے گا لنفسی ہی اپنے فائدے کے لئے یعنی کوئی ہدایت پر چلتا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے اللہ پر احسان کر رہا ہے یہ ہدایت پر چل رہا ہے تو اس کا اپنا ذاتی نفع ومن ظلہ اور جو شخص گمراہی اختیار کرے فَإِنَّمَا يَزِلُّ عَلَيْهَا تو اس کی گمراہی کا وَبَال بھی اسی پر ہے گمراہی کی سزا اور وَبَال بھی اسی پر ہے تو فَمَنِ اِحْتَدَىٰ کے نیچے مُصْتَفِدِين اور وَمَنْ ظَلَّا کے نیچے مَحْرُومِين تو مُصْتَفِدِين وہ ہوتے ہیں کہ جو ہدایت حاصل کرتے ہیں اور محرومین وہ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں تو لِنَفْسِهِ مِنْ لَامِ انْتِفَاعِ ہے اور عَلَيْهَا مِنْ عَلَىٰ ذَرَرْ کے لئے یعنی جو ایمان لائے گا اس کا نفع اپنی ذات کے لئے اور جو نہیں لائے گا اس کی گمراہی بھی اس کی اپنی ذات پر ہوگی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا نا لَا تَزْزِرُ وَازِرَتُمْ وِسْرَ اُخْرَا وَمَا أَنَعَلِيكُمْ بِوَكِيل میں نہیں ہوں تم پر کوئی نگران میں نگران نہیں ہوں کہ ہر وقت تمہارے اوپر نگرانی کروں میرا کام ہے پہنچانا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا إِلَيْكَ دلیلِ وَحِی آپ پیروی کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے وَصْبِرْ تَسَلِّيِ رُسُول اور آپ صبر کیجئے حتی احکم اللہ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے اللہ کا فیصلہ آ جائے اس سے مراد یہ تو دنیا میں ان پر عذاب آ جائے اور یا آخرت میں ان پر عذاب آئے گا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ اور وہ اللہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے یعنی آپ فرمایا گیا آپ کا کام ہے صرف وحی کی پیروی کرو اور یہ جو آپ کو عذیتیں دے رہے ہیں ان پر آپ صبر کرو اللہ آپ کو اس صبر پر عجر دے گا باقی ان کے بارے میں آپ انتظار کرو اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور اللہ بہترین فیصلہ کرتا ہے یعنی اللہ کے فیصلہ ظلم پر مبنی نہیں ہوتا بلکہ سو فیصد